دوستوں تھنڈ کا موسم ہے اور ایسے موسم میں اگر آپ نے گاجر نہیں کھائی مطر کو چھیل کے نہیں کھایا تو پھر کیا کھایا تو آئیے آج بناتے ہیں ادرک کے سواد والی گاجر مطر کی بلکل پیاری سی سوادشت ریسیپی جو بن جائے گی چھٹکیوں میں اور کھانے کا مزہ آئے گا تو آئیے شروع کرتے ہیں بنانا گاجر اور ادرک کی یہ سبجی جس میں سواد ہے ادرک کا تو گاجر لے لیتے ہیں لگ بھگ 600 گرام سے تھوڑی زیادہ ہے ساتھ میں میں نے ایک کٹوری مطر لی ہے اور مین سواد آئے گا اس میں ادرک کا تو یہ ادرک لیا ہے جسے ہم چھیل کے بعد میں لچھے بنا لیں گے تو آئیے سب سے پہلے چھیل لیتے ہیں یعنی کہ پیل کر لیتے ہیں گاجر کو یہ تھوڑا سا محنت والا کام ہے تو آئیے فٹا فٹ گاجر کو چھیل لیں گے اور پھر اسے بہت اچھے سے واش کر کے کٹ لیں گے تو لال لال گاجر بلکل دھل کے تیار ہے آئیے کٹ کر لیتے ہیں کٹنگ دیکھیں کس طرح سے کرنا ہے اسے اس طرح سے گول گول کٹیے آپ اس سے سواد بھی اچھا آئے گا اور لک بھی بہت اچھا آئے گا تو چلیے ہم نے گاجر کو بھی کٹ لیا ہے تو شروع کرتے ہیں بنانا گاجر مطر کی یہ سبجی ادرک کے سواد والی ہاں ادرک کے لچھے بھی تو کاٹنا ہے تو یہ ادرک کو چھیل کے میں نے اس طرح سے دیکھیں لچھے کاٹ لیے ہیں ادرک کے اور کیس پہ کڑائی چڑھا دیئے سرسو تیل لوں گا آپ چاہیں تو گھی میں بھی بنا سکتے ہیں میں سرسو تیل میں بنا رہا ہوں تھوڑا سرسو تیل زیادہ لے رہا ہوں تاکہ اچھی سے شائننگ آئے ہماری اس ریسیپی میں تیل بہت اچھے سے گرم ہو گیا ہے تو تھوڑا سا جیرہ ڈال دیں گے اس میں اور میں ڈالوں گا تھوڑی سی رائی اس میں بلکل بھی کھڑے مسالے نہیں ڈالنا ہے زیادہ مسالوں کا پریوگ نہیں ہوگا تھوڑا سا اسے ہم سوتے کر لیں گے اور اس کے بعد ترنت ڈال دوں گا میں گاجر جو ہم نے کاٹ کے رکھی تھی یہ دیکھئے لال لال گاجر کٹی ہوئی ہے اس کے ساتھ میں ڈال دوں گا جو مٹر ہم نے لیا ہے ایک کٹوری اسے بھی ڈال دیں گے اور تھوڑی سی حلدی ابھی ڈال رہا ہوں ابھی حلدی ڈالنے سے کیا ہوگا اس میں سائننگ بہت اچھی آ جائے گی جب یہ تیل کے ساتھ مکس ہوگی نا سبجی کا لک بہت اچھا آئے گا گاجر کا کلر چینج نہیں ہوگا تو ہم نے حلدی تھوڑی سی زیادہ ڈالی ہے اس کے ساتھ نمک بھی ڈال دیتا ہوں تاکہ نمک پانی ریلیس کر دے گاجر کے ساتھ اور مٹر کے ساتھ اسے بہت اچھے سے ہم کریں گے مکس اس وقت آج تیج ہے اور اب ہم اسے بہت اچھے سے مکس کرنے کے بعد ڈھک دیں گے اس سبجی کو بننے میں دس سے بارہ منٹ لگیں گے پر سبجی بنے گی بلکل دھیمی آج پہ تو اسے بہت اچھے سے میں نے کر لیا ہے مکس اور آج کو بلکل دھیمہ کر دیا ہے اور اسے میں پانچ سے چھے منٹ تک ڈھک دوں گا اس کے بعد پھر اسے چیک کروں گا تو دوستوں پانچ سے چھے منٹ ہو چکے ہیں گاجر مٹر نے بہت اچھا سا پانی ریلیس کر دیا ہے کیونکہ ہم نے نمک بھی ڈال دیا تھا اور حلدی کی وجہ سے دیکھیں شائننگ کتی اچھی آئی ہے آج دھیان رکھئے بلکل کم رکھنا ہے اسے اچھے سے مکس کرنے کے بعد ادرک کے لچے میں یہاں پہ ڈال رہا ہوں تاکہ اس کچھے ادرک کا سواد بھی ہمارے اس گاجر مٹر کی ریسے پی میں آ جائے اس کے ساتھ ایک ہری مرچی باری کاٹ کر ڈال دی ہے آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں یا اسکپ بھی کر سکتے ہیں اسے ہلکے ہاتھوں سے ہم کر لیں گے مکس اور ڈھک کے اسے پھر سے تین چار منٹ کے لئے بلکل دھیمی آج پہ میں چھوڑ دوں گا تاکہ کچھے ادرک کا سواد مرچی کا سواد ہماری سبجی میں آ جائے تو دو تین منٹ کے بعد یہ دیکھیں کتنی بڑیا لگ رہی ہے ہماری سبجی دیکھ لیتے ہیں گاجر پکے ہیں یا نہیں تو دوستوں گاجر کافی سوپٹ ہو چکی ہے تو لگ بھگ ہماری سبجی بننے کو ہے تو اب کرنا کیا ہے تھوڑے سوکھے مسالے ڈال لیتے ہیں تو دھنیا پاوڈر بلکل تھوڑا سا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی کم کونٹیٹی ڈالی ہے میں نے اس کے ساتھ بھونے ہوئے جیرے کا پاوڈر بلکل تھوڑا اور ساتھ میں چاٹ مسالہ آپ اس کی جگہ امچر پاوڈر بھی ڈال سکتے ہیں گرم مسالہ نہیں ڈالنا ہے اس ریسیپی میں اب ہم ڈالیں گے یہاں پہ چیلی فلیکس یہ گھر میں جب ہم پیزا وغیرہ بلواتے ہیں تو اس میں چیلی فلیکس آتی ہے یہ وہی پیکٹ کھول کے میں ڈال رہا ہوں اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ سابوت لال مرچ کو کوٹ کے ڈال دیجئے یا پیسی بھی لال مرچ ڈال دیجئے چیلی فلیکس سے بہت بڑیا ٹیکسچر آتا ہے سواد بھی اچھا آئے گا تو میں نے یہ دو پیکٹ چیلی فلیکس ڈال دی ہیں اسے ہلکے ہاتھوں سے کروں گا مکس سبجی ہماری بن کے تیار ہے سدھا کے انوصار یہاں پہ ڈالوں گا دھنیا آپ چاہیں تو یہاں بٹر یا گھی بھی ڈال سکتے ہیں مگر میں کچھ بھی نہیں ڈال رہا ہوں ہرہ دھنیا ڈالنے کے بعد ڈھک دیجئے آدھے منٹ کے لیے اور یہ دیکھئے دوستوں گرمہ گرم گاجر مٹر کی ادرکی سواد والی کھنڈ کے موسم کی لاجباب ریسیپی بن کے تیار ہے منٹوں میں تو آئیے اسے گرمہ گرم سرو کرتے ہیں یہ دیکھئے دوستوں اس کا کلر بلکل بھی چینج نہیں ہوا ہے گاجر لال لال دکھ رہی ہے ہرے ہرے مٹر دیکھ رہے ہیں اور ساتھ میں ادرک کے لچے کیونکہ کم آج پہ بنی تھی ہماری یہ سبزی تو دوستوں آپ بھی یہ ریسیپی ضرور بنائیے انسٹین ریسیپی ہے گرمہ گرم پراتھوں کے ساتھ کھائیے روٹی کے ساتھ کھائیے دال چاوال کے ساتھ کھائیے یا سفر میں لے کے جائیے پر تھنڈ کے موسم میں ضرور بنائیے گاجر اور مٹر کی یہ ادرک کے سواد والی لا جواب صحت مند بہت بہت دھنیواد